مجھ پر آروپ لگایا گیا ہے اور یہ آروپ میرے حردے میں بھاو کر دیا آروپ یہ ہے کہ مجھے سکتہ کا لوگ ہو گیا ہے اور میں نے پچھلے دس دن میں جو کچھ کیا ہے وہ سکتہ کی لوگ کے قارن کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان لے کیا کہ میں چالیس سال سے سردن کا سدس ہوں سدس سے انہیں میرا ویوہار دیکھا ہے میرا آچر نہ دیکھا ہے جنتہ جل کے متروں کے ساتھ میں سکتہ میں بھی رہا ہوں کبھی ہم سکتہ کی لوگ سے غلط کام کرنے کے لئے سیاد ہوں یہاں شریف شرط پوار بیٹھے ہیں جو میرے جتون سنگی بھاشن کر رہے تھے تو شرط پوار نہیں تھے وہ جتون سنگی کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے شرط پوار نے اپنی پارٹی توڑ کر ہمارے ساتھ سرکار بنائی تھی سکتہ کے لئے بنائی تھی یا مہارات کے بھلے کے لئے بنائی تھی یہ الگ بات ہے مگر انہوں نے اپنی پارٹی توڑ کر ہمارے ساتھ سیوگ کیا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا بار بار اس چرچہ میں ایک خور جمعہ سورائی دیا ہے کہ باج پاہی تو اچھا ہے مگر پارٹی چھوڑی اب کیا تو اچھے بات پہی کہ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اچھے بہت ہے میں نام نہیں لینا چاہتا میں شرط جی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا لیکن پارٹی توڑ کر سکتہ کے لئے نیا کٹ بندن کر کے اگر سکتہ ہاتھ میں آتی ہے تو میں ایسی سکتہ کو چیمتے سے بھی چھوڑا پسند ہوں نبھی تو مرانا دسمی تیولم دوشتو یشہ بھگوار رام نے کہا تھا میں برکیوں سے نہیں جرتا اگر جرتا ہوں تو بدنامی سے جرتا ہوں لوکا سفاف سے جرتا ہوں بھگوار رکھتے ہیں